وزیراعظم سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا عمران خان شکست نظر آنے کے بعد گھبرا گئے بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا عمران خان غیر جمہوری صرف فکس میچ کھیلنا جانتے ہیں ارکان اسمنی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی سازش ہو رہی ہے ہارے ہوئے شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ لوجز واقعے پر عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں تقریر میں کسی جانور کہا بلاول بھٹو کا سوال کہا عمران خان کو گالی دینا گالی کی توہین ہے عمران خان اداروں کو متنازعہ بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جل سنائے پٹواریوں کو جلسوں میں بندے لانے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے سیاست میں ہر کسی سے ملیں گے کچھ ان کی مانے کچھ اپنی منوائیں گے وزیراعظم نے حکومت کے خلاف طریقے میں اعتماد کو ریاست گرانے کی کوشش قرار دے دیا حفظ آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا ریاست گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست، عدالت اور عبام کی ذمہ داری ہے کہ خریدو فروخت روکے وزیراعظم نے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک بار پھر سخت جملوں کا استعمال کیا وزیراعظم کے خطاب کے دوران شرکہ پنڈال سے چلے گئے عبران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جلت ہے خط لکھنے کی اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹس آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا ہے جلسے میں وزیراعظم بدلے بدلے سے نظر آئے ایک بار بھی ڈیزل نہ کہا جلسے میں ڈیزل ڈیزل کی آوازیں اٹھنے پر کہا میں نہیں کہہ رہا مسلمی کعب کے سربراہ چودھے شجاعت حسین کا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے سیاسی لیڈروں کے نام بگاڑنے پر تبصرا کہا عمران خان ریاست مدینہ کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن اچھا ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ کا ترجمہ ساتھ پڑھ لیتے تو وہ اپنے جلسوں میں سیاسی لیڈروں پر الزمات لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں برے ناموں اور الکابات سے نہ پکارتے میرا تمام سیاستدانوں کو مشورہ ہے کہ سیاست میں شائستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑا جائے شہدری پرویز الہی کہتے ہیں اتفاق ہو گیا موجودہ اسمبلیاں مدد پوری کریں گی ہم فیصلہ کر چکے ساتھیوں سے ختمی مشابرت کر رہے ہیں کارف لیک ایمکی ایم اور بلوچستان عبامی پارٹی مل کر چل رہے ہیں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جاہنگیر ترین گروپ کی آن چہدری سے ملاقات ہوئی آئندہ چند روز میں وہ بھی اپنی حمایت کا بتائیں گے شہباز شریف سے ملاقات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استیفہ دے دیں گے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی سترہ یا اٹھارہ مارچ کو اسمبلی جلاس بلانے کی تجویز وزیراعظم کے خلاف اعتماد کی تحریک زابطے کے مطابق قرار تحریک اور ریکوزیشن پر اپوزیشن ارکان کے دسخطوں کی تصدیق مکمل فائل سپیکر آفیس بھیج دی گئی حکومت ملک کو سیاسی بہران کی طرف لے جا رہی ہے ملک کو میدان جنگ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شریف رحمان نے کہا کہ عمران خان اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لگ رہا ہے کہ حکومت کی کام پر ٹانگ رہی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نیوٹرل کا مطلب بھی بدل دیں پیسل کریم پنڈی نے کہا کہ وزیراعظم لوگوں کو گولی مارنے اور وزیر خودکش حملے کرنے کو تیار ہیں جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والے عمران خان خود بیروزگار ہو رہے ہیں اور ملک سے بھاگ جائیں گے اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ مشاورتی ازلاس کل اسلام آباد میں ہوگا شہباز شریف اپوزیشن رہنماؤں کو اشراعیہ بھی دیں گے شہباز شریف کہتے ہیں عزت کیسے جانب دار ہو گئے ان کا پی ٹی آئی کی حمایت کی طرف جھکاؤ واضح ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سینئر قیادت کا اجلاس تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق وزیراعظم نے کہا اپوزیشن کو کسی صورت این نارو نہیں دیں گے اپوزیشن کو عوام کی نہیں اپنے کیسز کی فکر ہے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے حکمرانوں کا جھوٹ بے نکاب ہو چکا ہے انجام کری باگیا لیگرانوہ حمزہ شہباز کی 24 نیوز سے گفتگو بولے تحریکت میں اعتماد کامیاب ہوگی عوام کو عمران نیازی سے چھٹکارہ ملے گا کراچی میں گرمی کا راج پارہ 49 دگری تک رہا گرمی کی شدت 40 دگری تک محسوس کی گئی گرمی کے باعث شہریوں کا مشروبات کے سٹالز پر رہا موسیقی